ہاں یہ کیسی مریت ہے اس کی بیٹیاں پوری رات نہ سو سکی باپ کے مرنے کے غم میں پوری رات روتی رہی ہے اس کی بیٹیوں کے حلق میں پانی کا قطرہ نہیں گیا اس کے بیٹے پوری رات روتی رہے آج بچوں کو داگے یتیمی لگ گیا آج اس کے بچے یتیم ہو گئے آپ کہیں جنازہ ہوتا تو جنازے کے بعد یہ اعلان تو نہیں ہوتا لوگ کھانا کھا کے جائیں گے یہ بھی جنازے میں اب اعلان ہونے لگ گیا قبر کی جب مٹی برابر ہوتی ہے نا تو قبر پر کھڑے ہوکے ایک آدمی اعلان کر رہا ہوتا جتنے میں ماں نے سب کھانا کھا کے جائے جائے مجھے بتاؤ کہ کوئی شادی کا دن ہے جو آج کھانے کا اعلان ہو رہا آج کسی کا ولیمہ ہے جو آج کھانے کا اعلان ہو رہا میت والے کے گھر آج تو کھانے کا کوئی مطلع ہی نہیں آج تو اسے الٹا کھلاتا تو یار یہ رسم و رواج بن کرو قبروں پر کھانے ہو کے اعلان اور کون دھونک سے مر جائے گا سب اپنی کار و بائک سے دفن میں شامل ہونے آئے ہیں دفن کرنے کے ایک گھنٹے کے فوراں بعد جاتے اپنے گھر پر کھانا کھا لیں گے کوئی نہیں مر جائے گا بھونک سے مگر ہمارے ہاں تو جنازے کی چار پائی قبرستان سے بعد میں آتی ہے بریانی کی دیغے پہلے اُڑائی جا رہی ہوتی ہے مرنے والے کے گھر پر میری بات غلط تو نہیں ہے نا میرے بھائی جنازے کی چار پائی بعد میں گھر میں آتی ہے بریانی کی دیغے پہلے اُڑ جاتی ہے ہاں یہ کیسی میت ہے اس کی بیٹیاں پوری رات نہ سو سکی باپ کے مرنے کے غم میں پوری رات روتی رہی ہے اس کی بیٹیوں کے حلق میں پانی کا قطرہ نہیں گیا اس کے بیٹے پوری رات روتی رہے آج بچوں کو داگے یتیم ہی لگ گیا آج اس کے بچے یتیم ہو گئے اور لوگوں تمہارے درد کہاں چلے گئے اس کے گھر میں آج جنازہ اُٹھا ہے جنازے کی چار پائی نہ ہی تمہیں بریانی کی دیغے پہ دیغے اُڑا دی مجھے بتاؤ کچھ شرم بھی نہیں اور وہاں کھانا چل رہا ہوتا جہاں تھا بھی کچھ دیر پہلے جنازہ اُٹھا تھا اسی گھر میں کھانا چل رہا ہوتا ہے میری بات خلط تو نہیں ہے نا یہ کہاں چلے گئے اس کے بچے یتیم ہوئے تھے آج سینے سے لگا تھے اس کے بچے کو تُو نے لکمے کھلا ہوتے لیکن آج وہی غریب بچے جس کے باپ مرا ہے اپنے باپ کو دفن کر کے آئے نا وہی بچے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا کھا کے جانا چونکہ رسم و رواد منا لیے ہم نے لوگ کہیں گے باپ کے مرنے میں یار کھانا بھی نہ کھلا سکا اور لوگو اگر کوئی کھلا تھا بھی ہے تو کھانا بند کر دیں اگر ہم کھانا ہی بند کر دیں گے تو آج کھانا بن کے جب بچ جائے گا تو کل کی میت میں بنائے گئی نہیں لیکن جب ہم کھا رہے ہیں تو بن رہا ہے کھانا چھوڑ دیں گے آج میت کے دن تو کوئی بھی کھانے کا حساب نہیں تھا لیکن ہمارے ہم خوب چل رہے ہوتے ہیں قبر پر ایک اعلان کیا کرو ایک اعلان کھانے کا نہیں ہوگو اعلان کہ سارے لوگ کھانا کھا کے جائیں گے بلکہ جب قبر کی مٹی برابر ہو جائے اور جب قبر برابر ہو کر کر لوگ فاتحہ پڑھ کے آنے لگے ہیں تو کھڑے ہو کر اگر باپ مرا ہو تو بیٹا اعلان کرے بھائی مرا ہو تو بھائی اعلان کرے بیٹا مرا ہو تو بھائی اعلان کرے جو قریبی ہے وہ اعلان کرے جتنے لوگ میت میں آئے ہیں سبکان کھول کے سن لے جو مرنے والا مرا ہے یہ میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا چاچا تھا اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو مجھ سے لے لے اگر اس پر کسی کا قرضہ تھا تو مجھ سے آ کر لے لے اور لے نہ سکے تو آج دل سے معاف کر دے تاکہ بہت کامیاب آپ کا جلسہ ہو گیا مرنے کے بعد اعلان کیا کروں اگر میرے اس مرنے والے نے کسی کو تکلیف دی تھی حد یہ ہے کہ اگر اس کی ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو یہ جنازے میں آنے والوں آج گواہ ہو جاؤں میں سینہ کھول کہ کہتا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھ سے لے لیا جائے اور اگر بدلہ نہیں لینا چاہتے تو پھر آج میرے اس مرنے والے باپ کو میرے بھائی کو میرے چاچا کو میرے دادا کو معاف کر دینا دن سے تاکہ مدانِ محشر میں اس کی گردن پہ تیرے کسی بدلے کا پہوجہ نہ ہو یار یہ رسم کیوں نہیں یہ رواج کیوں نہیں مرنے کے بعد دیکھتے ہو کتنے مہمان آئیں گے فلا فاتحہ میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کتنا قرضہ چھوڑ کے گیا ہے اس کی گردن پہ کسی کا تھا تو نہیں اس کو لٹا دے تاکہ میدانِ محشر میں یہ بوجھ بن کے نہ اٹھے منشی کہنے لگا حضور ایک آئیڈیا لے کے آیا ہوں اور آئیڈیا کیا تھا بتائیے ایڈوانس لے لے یاد ہے نا آپ کو سبق یاد کیجئے ایک مہینے کا حضور ایڈوانس لے لے اور طریقہ یہ رہے گا ایڈوانس کا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ چکاتے ہیں وہ آپ کا خرچہ بھی چلتا رہے گا اور بچوں کا کپڑا بھی بن جائے گا مشورہ تو اچھا تھا خلیفہ خوش ہوا بہت خوش ہوا اور خوش ہو کے بولا ادھرا مشورہ بہت اچھا ہے دل چاہتا ہے کہ عمل کرنے لیکن عمل کرنے سے پہلے ایڈوانس دینے سے پہلے مجھے ایک مہینہ جینے کی گارنٹی بھی دے دے جب جیوں گا تبی تو اتاروں گا ارے جب جیوں گا تھوڑا کر کے یا ایک بار مکر کے تبی تو اتاروں گا جب جیوں گا اگر میں کل کو ہی مر گیا تو ایڈوانس کون اتارے گا اوہ میرے کیشی یاد اوہ میرے منشی تیری بات تو بہت اچھی ہے دل چاہتا ہے گلے سے لگا لو لیکن تنخواباد میں ایڈوانس چلانا رجیسٹر پہ پہلے مجھے مہینہ بر جینے کی گارنٹی دے دو کرے لگا حضور مجھے اپنے جینے کی گارنٹی نہیں تو آپ کی کہاں سے دے سکنگا تو خلیفہ نے کہا خبردار آج کے بعد اگر یہ مشورہ کسی کو پیش کیا یہ پوشت اس سے چھین لی جائے گی یہ عوضہ چھین لیا جائے گا ارے جب جینے کی گارنٹی نہیں دیتا تو ایڈوانس کس بھروں سے دے رہا ہے اگر مر گیا تو کونی سیڈوانس کو اتا رہے گا آج کے بعد اگر یہ کسی کو مشورہ دیا نا تو پوشت چھین لوں گا عوضہ چھین لوں گا آئے 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 یہ اسلام ہے لوگو ہماری تو یار گھٹیوں میں پلایا گیا لیکن آج ہمارے حالات کہاں چلے گئے آج تو ہماری زندگیاں آج ہر ہم پر گزرنے لگ گئیں اگر کسی کا ہمارے پاس آگیا تو دینے کو من ہی نہیں چاہتا اگر کسی کا قرضہ لے لیا وہ غریب چکر پہ چکر لگا رہا لیکن دینے کو من ہی نہیں چاہتا اور تجھے ہو کیا گیا اسلام تو اتنا پیارا مذہبت ہے اسلام تو یہاں تک کہتا اگر تیرے گھر کوئی مزدوری کر لینا اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے اس کی اجرت دے دے ہمارا مزاج کیا ہے جب کام کرے گا تب اسے پسینہ آئے گا اور غریب جب اسے پیسے مانگے گا تو مانگنے میں پسینہ آ جائے گا تب تک نہیں دیتا تب تک کہ اسے مانگنے میں پسینہ نہ آ جائے